السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو آور چینل ویلکم ٹو آور یوٹیوب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل ہب آن لائن علامہ اقبال اوپر یونیورسٹی نے بی ای بی قوم اسوسیٹ ڈگری پروگرام سمیسٹر سپرنگ 2021 اسائیمنٹ مارکس ریزلٹ اپنی ویب سائٹ پر چاری کر دی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی اسائیمنٹ میں کتنے نمبر والے پاس ہوتے ہیں اور اسائیمنٹ سے کتنے نمبر آپ کے فائنل ریزلٹ میں اکاؤنٹ ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم اس پر ڈیٹیس سے بات کرنے والے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنٹی آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آپ میرے چینل پر اگر نہیں ہیں تو ایڈوکیشنل ہب آن لائن کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گی اس کا نوٹیفکیشن پہلے آپ کو ملے گا اس لیے کہ اس لیے بکوز لامیک بال اوپر یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتی رہوں گی چلیں اپنی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں ویڈیو کی سمجھا آپ کو تب ہی ہائے گی جب آپ ویڈیو کو پروپر تکے سے پورا دیکھیں گے علامہ اوپر یونیورسٹی نے بی اے بکوز لینڈ ویڈیو پروگرام سمیسٹر سپنگ 2021 کی اسائیمنٹ مارکس ریزلٹ اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دیئے ہیں اسی ویڈیو کے دسکرپشن میں لنک ملے گا جس کے ذریعے آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جا کر اپنے اسائیمنٹ مارکس ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ بی اے بی کوم اسوسیٹ ڈگری پروگرام کے اندر اسائیمنٹ میں پاسنگ مارسوں ہیں ففٹی پرسن ہیں ایکزامپل آپ نے ہنڈر میں سے ففٹی نمبر حاصل کیے ہیں تو آپ نے اسائیمنٹ میں سے پاسنے ہیں اس کے علاوہ بی اے بی کوم اسوسیٹ ڈگری پروگرام کے اندر دو قسم کی کتابیں ہوتی ہیں ایک تھری کریڈٹ کارڈ اور ایک سکس کریڈٹ کارڈ کی ایکزامپل کے طور پر تھری کریڈٹ کارڈ کی بکس کے اندر دو بکس ہوتی ہیں اور جو سکس کریڈٹ کارڈ کے اندر وہ فور اسائیمنٹ ہوتی ہیں تمام طرح اسائیمنٹ جمع کروانا ہوں لازمی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اسائیمنٹ میں سے تھرٹی فیصد نمبر آپ کے فائنل امتحان میں آپ کے فائنل ریزرڈ میں اکانٹ ہوں گے ایکزامپل کے طور پر آپ کو یہ سمجھاتی ہوں کہ تھری کریڈٹ کارڈ اور سکس کریڈٹ کارڈ کی اسائیمنٹ میں کتنے مارکس آپ کے فائنل ریزرڈ میں شامل ہوں گے تو سکرین پر دیکھ لیتے ہیں سکس کریڈٹ اور کی اسائیمنٹ میں کتنے مارکس آپ کے فائنل ریزرڈ میں شامل ہوں گے اس میں سے ایک کتاب جو ہے وہ تھری کریڈٹ کارڈ کی ہے اور ایک کتاب سکس کریڈٹ کارڈ کی ہے تو ساری اسائیمنٹ کے مارکسوں ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور یہاں بھی آپ نے کس طریقے سے اس سے کیلکولیٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم تھری کریڈٹ کارڈ کے مارکس کی کتاب کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اسائیمنٹ وان اور ٹو میں جتنے بھی نمبر سے آپ نے اسے جمع کر دینا ہے وان ایٹی نمبر آکے آئے ہوں گے آپ نے اسے ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹو ہنڈرڈ سے آپ کی دو اسائیمنٹ تھی آوٹ آف ٹو ہنڈرڈ سے وان ایٹی آئے ہیں آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹو ہنڈرڈ سے اور ملٹیپلائے کرنا ہے ٹھرٹی سے تو آپ کی جتنے بھی مارکس فائنل میں شامل ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے چونٹی سیون ہے آپ کی فائنل زلٹ میں شامل ہو جائیں گے اس کے علاوہ سکس کریڈٹ اور کی فور اسائیمنٹ ہوتی ہیں سب میں سے آپ نے نائٹی نائٹی نمبر لیے ہیں یہ جسٹ آپ سپوس کر رہی ہیں تو آپ نے اسے جمع کر لینا ہے ٹھری سکسٹی بنتے ہیں ٹوٹل وہ آپ کی ٹوٹل مارکس ہے فور اسائیمنٹ کے آپ نے اسے ڈیوائیڈ کرنا ہے فور ہنڈرڈ آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے فور ہنڈرڈ کو اور ملٹیپلائے کرنا ہے تھرٹی سے تو آپ کو جو اسائیمنٹ مارکس میں سے 30% جو ہیں وہ پیپر میں شامل ہوں گے 27 نمبر وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے تو اسی فارمولے کے تحت آپ نے اپنے مارکس کو کیلکولیٹ کر لینا ہے اسائیمنٹ سے کتنے نمبر آپ کی فائنل میں اکاؤنٹ ہوں گے تو اب ہم اپنی ویب سائٹ پر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں آپ یہاں دیکھیں گے کوئی ایسا سٹوڈنٹ جیس کی کچھ کتابوں کے اندر ایسے بھی شو ہو رہا ہوگا ریزلٹ کے کچھ اسائیمنٹ کے مارکس لگے ہیں کچھ کے نہیں لگے ایکسامپل کے طور پر ان کی 3 کریڈٹ کارز دو اسائیمنٹ ہوتی ہیں ایک اسائیمنٹ کے مارکس لگے ہوئے ہیں ایک اسائیمنٹ کے نہیں لگے اگر ایسا ہے تو کیا وہ سٹوڈنٹ پاس ہیں یا نہیں کس طرح پتا چلے گا ایک اسائیمنٹ کے اندر جو پاسیگ نمبر ہیں وہ 50 ہیں 2 اسائیمنٹ ہوتی ہیں 3 کریڈٹ کارز کی آپ نے 100 نمبر آپ کے 100 نمبر ہیں آپ ایک اسائیمنٹ کے اندر بھی 100 نمبر لیتے ہیں تو آپ پاس ہیں اگر آپ 100 سے کم نمبر لیے ہیں تو آپ فیر ہیں اس سبجیکٹ میں اسی طرح 6 کریڈٹ اور کی 4 اسائیمنٹ ہوتی ہیں تو چاروں میں آپ نے علیہ دہ علیہ دہ پچاس نمبر لینے ہیں یا آپ دو اسائیمنٹ کے اندر اگر 200 نمبر یا تین اسائیمنٹ کے اندر 200 نمبر لے لیتے ہیں کم زکم تو آپ تب بھی پاس ہیں تو آپ نے چار اسائیمنٹ پاسنگ نمبر ایک اسائیمنٹ دو اسائیمنٹ یا تین اسائیمنٹ کے اندر حاصل کر لینے ہیں تو آپ پاس ہو جائیں گے تو اکثر کچھ سٹوڈنٹ اپنی کچھ اسائیمنٹ سبمیٹ نہیں کروا پاتے یا ان کی اسائیمنٹ ٹائم سے پہنچ نہیں پاتی یا وہ بھول جاتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتے ہیں اگر آپ نے تمام اسائیمنٹ نہیں بھی سبمیٹ کروائی آپ نے جو سبمیٹ کروائی ہیں اسائیمنٹ اگر آپ اس میں پاسنگ نمبر حاصل کر لیے ہیں تو آپ پاس ہیں اس کے علاوہ جنہوں نے اسائیمنٹ نہیں بجھوائی یا جن کے پاسنگ نمبر نہیں آئے وہ اس سبجیکٹ میں فیل ہو جائیں گے اسائیمنٹ میں پاس ہونا لازمی ہے اگر آپ اسائیمنٹ میں فیل ہو جائیں گے تو پھر آپ کا پیپر نمبر میں نہیں لگیں گے جتنے بھی مارکس ہیں وہ آپ کے پیپر میں انکلیوڈ نہیں کیا جائیں گے تب آپ فیل ہو جائیں گے تو جنہوں نے اپنی اسائیمنٹ ٹائم سے سبمیٹ نہیں کروای تھی اس کے باوجود اسائیمنٹ کے مارکسوں ہیں وہ ریزلٹ میں شو نہیں ہو رہے تو ہو سکتا ہے ٹیوٹر نے ان کا نمبر نہ لگائے ہو یا نمبر لگ گئے ہو تو یونیورسٹی نے آگے نمبر انٹر نہ کیے ہو تو اس طرح کچھ بھی کوئی بھی ایشی ہو سکتا ہے تو آپ جو اس کی کریکشن ہوں کس طرح کر سکتے ہیں ہم اس کی کریکشن جب ہمارے فائنل کے ریزلٹ آ جائے گا تو ہم اپلیکیشن لے کر اپنی کریکشن کروا سکتے ہیں تو سٹورنٹس اگر آپ کا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں مجھ سے میسیز کر کے یا کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پو سکتے ہیں اب دیجئے گا مجھے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ